دو شخص اور ایک کنیز کا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دو شخص آئے اور ایک کنیز کے متعلق سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں کو ساتھ لے کر مسجد میں ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے جہاں حضرت علی علیہ السلام اپنے اصحاب کے حلقے میں تشریف رکھتے تھے اور پوچھا کنیز کے طلاق کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں آدموں سے کہا دو طلاقیں تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا واہ واہ ہم تو آپ کے پاس اس لیے آئے تھے کہ آپ امیر المومنین ہیں اور فیصلہ کریں گے لیکن آپ ہم کو اس شخص کے پاس لائے جس نے صرف اشارہ ہی سے جواب دے دیا اور آپ اس فیصلے سے راضی ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ وہ کون ہیں انہوں نے کہا نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ علیہ السلام ابن ابی طالب ہیں جن کے متعلق میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور زمین ایک پلے پر اور علیہ السلام کا ایمان دوسرے پلے پر رکھ دیا جائے اور طولہ جائے تو علیہ السلام کے ایمان کا پلہ جھپ جائے گا